دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ہاتھوں اور موہ سے فون ٹپک رہا تھا السلام علیکم لیسنس ویلکم ٹو مائی چینل یہ سٹوری ہمیں احسن نے کراچی سے شیئر کیے آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں یہ واقعہ طبقہ ہے جہاں ہم پالج میں پڑھتے تھے ان دنوں پیپر سفاری ہو کر بورے دوری چھٹیوں گزار رہے تھے کہ ایک دن میں اور میرے تین دوست ساریم ارمان اور شہریان ہم چاروں نے پروگرام بنایا کہ ہائیوے پر کھانا کھانے چلتے ہیں لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گے اور مزہ بھی آ جائے گا یوں ہفتے کی رات کا پروگرام تیہ ہو گیا ہفتے کی شام تک ہم سب نے اپنے سارے گام ختم کر لیے اور رات کے تیاری شروع پڑھ دی میں نے ساریم کو فون کیا تو وہ بھی تیار تھا اور میرے اندار کر رہا تھا پھر ارمان اور شہریار کو فون کر کے کہا وہ بھی ساریم کے گھر پہنچ جائیں ہم سب وہیں سے چلیں گے ارمان اور شہریار دونوں اپنی بائیک پر ساریم کے گھر پہنچے تھوڑے دیر بعد میں بھی اپنی گاڑی لے کر ساریم کے گھر پہنچ گیا پھر ہم چاروں گاڑی میں روانہ ہو گئے کیونکہ ساریم کا گھر ہائیوے خریدی تھا اس لئے ہم بہت جلد ہائیوے کے مشہور ریسٹورن کے سامنے کھڑے تھے ویکینڈ کی وجہ سے اندر کافی رشت تھا بہرحال ہم بھی ایک ٹیبل پر جاگر بیٹھ گئے ہائیوے کے پورسکون اور فرد بخ ماہول میں کھانا کھانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ تھا ہم آرڈر دے چکے تھے اور کالیج کی باتیں کرتے ہوئے کھانے کا نظار کر رہے تھے کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے بعد ہم ریسٹورن سے نکلے گاڑی میں ہم تیز میوزک سنتے ہو افسی کا سفر تہہ کر رہے تھے کہ یہ کا ایک میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے میوزک کی آواز آج تکر کے ساتھ بیٹھے سارنگ کی طرف دیکھا اور کہا یار یہاں آگے ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہے میں نے سنیا ہے وہاں کوئی آسیب ہے کسی لڑکی کو نظر آتی ہے کیا خیال ہے کیا وہاں چلیں اب پاگر ہو گیا ہے کیا ہم یہاں تفریق کرنے آئے منہ نہیں ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جائے گا ارمان نے تفریق میں چیزتے ہوئے کہا اس کا سنتے ہی ہم دینوں اس کا مزارف اڑانا شروع کر دیا اس لئے اکثر وہ ہم تینوں کے مزارف پر نشانہ بنتا رہتا تھا چلو یار چل کر دیکھتے ہیں واقعی وہاں کچھ ہے یار لوگوں کی اڑائی وفاہ ہے شہر یار نے میری تفریق دیکھتے ہوئے کہا ساری مرمے ایک آواز میں بولے ہاں ہاں چلتے ہیں ارمان نے بھی چیخنا شروع کر دیا کہ کیا ہوگے تم لوگوں کو کیا مننے کا شوق ہے پاگل پر نہیں دیکھا واپت کر چلو ارمان کافی راستہ تھا یار تو بڑا ہو جا بوت پری جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ ساری منگھڑ باتیں ہیں بچپن میں ڈھننے والی ساری منشتہ ضائعہ انداز میں کہا یہ سب پھیلائی باتیں نہیں ہیں بلکہ سچ ہیں اور تیرے ساتھ تو کچھ ہونا ہی جائے تب ہی تجھے پتا چلے گا واقعی مقلوعات کا اصل میں وجود ہے ارمان غصے سے بھولا پھر ارمان اور ساری میں اچھے خاص بحث ہو گئی جسے میں نے اور شہریان نے بہت مشکل سے ختم کروایا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم وہاں جائیں گے کہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کچھ ہے یا نہیں اور ارمان کو چھوپ ہونا پڑا ہم اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہمیں کتنی مشکل میں ڈال دے گا پھر میں نے گاڑی پر اس امارت کی طرف جاننے والے راتیں پر وہ اڑ دیا ہم اس امارت کی طرف پہنچنے والے تھے سڑک پوری طرح سنسان تھی اور دور کہیں ایک لائٹ جل رہی تھی شاید کسی بلڈنگ پر یار پاگل مت بنو ابھی وفتہ واپس چلو ارمان نے ہمیں سمجھانے کی کوش کرتے ہوئے کہا ہم نے اس سے خاموش رہنے کا کہا اور گاڑی امانت کے این سامنے روک دی اور پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی باہر دیکھنے شروع کر دی اگر کچھ چیز ہو تو نظر آ جائے ارمان مستقل آئے دے پڑھ رہا تھا اور سب پر دم کر رہا تھا پھر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر گیا ہم آستہ آستہ آگے بڑھنے لگے مگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی لیکن چاروں طرف عجیب سی بحشت ہولنانکی اور سناٹا تھا تھوڑے چھر دیر بعد کسی کفتے کے بھرنے کے آواز آ جاتی جو اس ہولنانک سناٹے میں تھوڑے دیر کے لیے ارتاش پیدا کر دیتی راستہ بھی کچھا تھا اور وہ بیلڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی مگر آستہ ختم نہیں ہوا تھا بس دیکھا کچھ نہیں ہے یہاں پر سب تھیلائیوں میں جھوٹی باتیں ہیں میں نے پیچھے بیٹھے ارمان سے کہا اور اس نے سب کا سانس لیا ابھی آنچہ چلا ارمان بولا یار تھوڑا اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کیا پتا کچھ نظر آ جائے شہریان نے کہا تو اچانک ارمان دوبارہ اس سے میں آگیا اور کہنے لگا مجھے گھر چھوڑ دو پھر جہاں جائے چلے جانا جس روح کو دیکھنا ہو دیکھ لینا میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا ابھی ہم کچھ ختم ہیں آگے گئے ہی ہوں گے کہ اچانک سالیم جی گاڑی روکا ہاں میں نے ایک دم بریک مارا ابھی تم پاگل ہے کیا گاڑی کیوں رکوائی ہے میں نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا یار سامنے ایک آدمی آگیا تھا تجھے دکھائی نہیں دیتا سالیم تم پاگل ہے شہریان نے بیٹھ لاتے ہوئے کہا یار میں سچ کہہ رہا ہوں واقعی گاڑی کے سامنے ایک آدمی آگیا تھا دیکھ سارے اب تو ہمیں نہیں درا یہ بار ارمان نے اس کو بولا اور سالیم چھپ ہو گیا مگر اس کے چہرے سے پریشن ہی ختم نہیں ہو رہی میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور ایک بار ہم پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگ یکہ ایک گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی میں نے کئی بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر اسٹارٹ نہیں ہوئی ارمان کا تو جیسے سانس رک رہا تھا پاوف اس کے چہرے سے آیا تھا وہ ہم پر چلانے لگا اور یہاں اب مزہ آ رہا ہے تم لوگوں کو ایسی مستے اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں وہ مستخل بولے جا رہا تھا ہو سکتا ہے انجن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو میں اتر کر دیکھتا ہوں میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا اور میرے ساتھ سارے میں باہر آ گیا بونٹ کولا تو انجن بہت گرم ہو گیا تھا میں نے گاڑی کی ریڈیٹیپ میں پانی ڈالا ہر طرف سناٹا اور روح کا عالم تھا اہد کی خبرستان ہے اور ہم خبرستان کے باہر کھڑے ہیں سارے نمرے کندہ پکڑتے ہوئے کہا اس دوران شہریار اور ارمان کے گاڑی سے اتر آئے ارمان نے کہا پلیس میری بات مانو یہاں سے جلد از جلد نکلو مجھے یہاں بہت خسرہ محسوس ہو رہا ہے اب یہ خبرستان ہے اور یہاں سے مردے ہوتے ہیں شہریار نے اسے چڑھایا یار وہ دیکھ وہ کون ہے اچانک سارے نے ایک جانب شارعہ کرتے ہوئے کہا ہم تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت بال کھلے خبرستان کی طرف جا رہی یہ مندر ہمارے احسان خطا کرنے کے لئے کافی تھا یار ہو سکتا یہ عورت چلہ وغیرہ کارنے کے لئے خبرستان جا رہی ہو شہریار کی اس بات پر ہماری گوراٹ کچھ کام ہوئی چل یار چل کر دیکھتے ہیں چلہ کیسے کرتا ہے سارے میں نے کہا کوئی نہیں جائے گا اندر گاڑیں بیٹ جاؤ اور واپر چلو یار رکنا ٹھیک نہیں وہ عورت مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی عرمان نے تنبی کرتے ہوئے کہا مگر ہم نے اس کی باتے کوئی دھیان نہیں دیا اور آہستہ آہستہ خبرستان کی جانب بڑھنے لگے میں نے پلٹ کر عرمان سے کہا تم بھی آجاؤ ساتھ ہمجھے کوئی شوق نہیں مننے گا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم یہی گاڑیں بیٹھ کر ہمارا اندظار کرو ہم بس ابھی آتے ہیں ابھی ہم نے خبرستان میں خدم رکھا ہی تھا کہ بدبو کا بھپکہ آیا اور وہ بھپکہ اتنا شدید تھا کہ ہمیں بھپکہ آیا آگئی ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اگر وہ عورت ہمیں کہیں دکھائیں نہیں دے رہی تھی کچھ اور آگے جا کر ہم نے اسے ڈونڈا تو ہماری نظر یہ خبر پر پڑی وہ عورت وہاں بیٹھی تھی اب کچھ نوچ رہی اندھیر اتنا گہرا تھا کہ ہمیں اس عورت کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آرہا تھا اور نہ ہی یہ کہ وہ کس چیز کو نوچ خسوٹ رہی ہے یہ دوران میں بدبو بڑھتی گئی ہم درک کے پیچھے چھپے ہوئے مستخل اس کی عجیب و غریب حرکات و سکنات کو دیکھ رہے تھے مگر کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کس چیز کو اتنی بھری طرح سے نوچ خسوٹ رہی ہے شہریان نے کہا یہاں سے بھاگ چلو یہ انسان نہیں لگ رہی ہے مگر سارے ان کے ضد تھی کہ نہیں اب آگئے ہیں تو دیکھ کر جائیں گی کیا معاملہ ہے کیا یکا یک بادل گڑجے بجھلی کڑکی اور ہماری نظر اس عورت پر پڑی تو جیسے خوف ہمارے اندر سرائیت کر گیا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا وہ انسان نہیں تھی کیونکہ کوئی چڑیل تھی جس کا رنگ ایک دم کالا سیاہ ہو گیا تھا وہاں کے سرخ کنگار ہو رہی تھی اور جیسے باہر وہ ابلی پڑی تھی داند باہر وہ نگل ہوئے تھے اور ہاتھوں اور مو سے فون ٹبک رہا تھا ہم نے مہاں سے بھاگنے کے لئے خدم اٹھائیں مگر جیسے ہمارے خدم زمین پر چم گئے ہوں بجھلی دوبارہ چمکی تو ایک خوفنانگ مندر ہمارے آنکھوں نے دیکھا اور ہم سب کی چیزیں نگل رہی ہیں جس کی وجہ سے اس نے ہمیں پلٹ کر دیکھا وہ ایک جانور کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی ہم نے الٹک خدموں دور لگا دی چڑیل چلانے لگی روک جاؤ تم سب میں تم سب کو مار ڈالوں گی واپس آؤ مگر ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ساریم کسی چیز سے ٹکرا کر گرف پڑا کیونکہ اس کی رذر اس چیز سے پڑھی تو وہ خوفزدہ ہو گیا وہ ایک کوپڑی تھی ہم نے گھسٹ کر اسے اٹھایا اور دوبارہ دور لگا دی وہ چڑیل زور سے چیفتے رہے خصوہ اچھی تھی کہ بچ گئے وانہ میرے چنگل سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا پھر اس کے ہسنے کی آواز آنے نہیں ہم گرتے پڑھتے گاڑی تک پہنچے اندر آرمان سو رات ہمارے دروازے پولنے کی آواز سے وہ چونک کر اٹھا اور ہم سے سوالات کرنے لگا ہم تینوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہم سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام نہ شہریار اور سارے مدہ آواسی سے چھیک رہے تھے جلدی گاڑی سٹارٹ کرو یار کیا مسئلہ ہو گیا شہریار نے کہا میں کیا کرو کوشش کر رہا ہوں وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی میرے ہاتھ کون بھی پھول رہے تھے ارمان نے بلند آواز سے آئی تلکسی پڑھنی شروع کر دی ہم نے بی ویس کرنا شروع کر دیا میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی پہلی دفعہ میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تاہم دو تین بار کی کوششوں کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں نے ریس پر پاؤں رکھ دیا پیچھے سے مستخل اس ٹڑیل کے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھیں میں نے گاڑی سو کی سپیٹ سے بھی زیادہ تیز چلائی پورے راستے ارمان ہمیں سناتا رہا اور ہم تینوں خاموشی سے سنتے رہے ہم اپنے ہواسوں میں تھے ہی نہیں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ بس ہم ہی جانتے ہیں بڑے مشکل سارم کے گھر تک پہنچے ہم میں سے کسی ہی نیوی اپنے گھر جانے کی ہمت نہیں دکھائی ہم نے اپنے گھروں پر فون کر کے بتایا کہ ہم سارم کے در پر بھی ہو گئیں گے وہ راز ہم نے کیسے گزاری ہی ہمارے دل ہی جانتا ہے آج اس واقعے کو آٹھ برز بھی چھپے ہیں مگر جب بھی یہ واقعہ آتا ہے تو رانگٹ کھڑا ہو جاتے ہیں اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم اس خطرناک چڑیل سے بچتا نکلنے میں کامیاں ہو گئے